آج کمیشنر آفیس میں جی آئیے سیل انٹی انکروشمنٹ کے حوالے سے افتیتہ کیا گیا ہے اس سیل کو بنانے کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ کراچی شہر میں ہونے والی تجاوزات کو ریل ٹائم میں ہم کیسے کیپچر کر سکتے ہیں اور جو انٹی انکروشمنٹ کے مہم چلتی ہیں کراچی کے اندر مختلف حضلہ میں ان کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے اور وہ کس وقت کس مقام سے تجاوزات کا خاتمہ کر رہی ہے یہ ایک سسٹیمیٹک چیز ہے جس کے لیے ایک نظام کا مربوط نظام کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور تھا گزشتہ ادوار میں بھی آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ انٹی انکروشمنٹ کی ٹیمز اپنی کاروائی کرتی ہیں لیکن پھر وہاں پہ دوبارہ سے انکروشمنٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور انتظامیاں آخر میں پریشان ہوتی ہے کہ کس کو مورد الزام ٹھہرائے جائے اس کا ذمہ دار کون ہے اس نظام کے آنے سے ایک ہمیں ریل ٹائم میں یہ پتا چلتا رہے گا کہ کے نلاکوں میں سڑکوں پہ فٹ پات پہ کس قسم کی انکروشمنٹ ہیں دوسری چیز جس سے ہمیں آئے گائی ہو پائے گی کہ انٹی انکروشمنٹ مہم کس وقت کس جگہ پہ ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کے بعد کیا ہوا تو ایک یہ پورا پروسس ہے جو کہ کمپلیٹ ہوگا یہ انٹی انکروشمنٹ سیل کراچی کی ڈیویلپمنٹ میں بہت زیادہ کارامت ثابت ہوگا کہ جو مستحق لوگ ہیں ری سیٹلمنٹ اور ری ہیبلیٹیشن کے جن کو تو کسی مقام پہ اسے ہٹا کے کسی اور مقام پہ سیٹل کرانا ہے ان کو کمپنسیشن دینی ہے اس حوالے سے بھی اس ڈی آئی ایس سیل کا بہت اہم رول ہوگا گورنمنٹ آف سندھ کام کر رہی ہے اور اس پولیسی کے نافذ العمل ہونے کے بعد یہ جتنی بھی انکروشمنٹس ہیں جن لوگوں کا حق ہے وہاں پہ ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے تو کسی نہ کسی طرحیقے کہ ان کو کمپنسیشن دینے کی ضرور بات کی جائے گی تو ایک ہم ایک پورا پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں کہ ریجیم چینج کر رہے ہیں کہ ایک پرانے ادوار میں جیسے کہ خیال نہیں کیا جاتا تھا چھائیڈ ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں کہ عام لوگوں پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اور کس طرح ان کے روز مرہ کے معاملات زندگی تبدیل ہوں گے لیکن اب اس کوشش سے ہمارا پاس ایک ایسا ڈیٹا آویلیبل ہوگا کہ کسی بھی سرکاری عمل سے انٹین گروشمنٹ کے لوگوں کی عام زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کراچی کی ایک بہت زیادہ اہم قدم ہے اور اس کا آنے والے وقتوں میں ہمیں بہت سادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں گے بہت شکریہ تینکیو موسیقی موسیقی